ریکنسٹرکشن آف امہ ڈیلی مرکرز ڈاٹ کام وقال علیہ السلاة والسلام یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرة وقال علیہ السلاة والسلام المسلم اخو المسلم او کما قال علیہ السلاة والسلام میرے بھائیوں مذر کو دوست و عزیزو تھوڑی سی دیر کی بات ہے اور آج آپ سب کو جمع کرنے کا مقصد کوئی بیان تقریر سنانا نہیں ہے کیونکہ ہاٹا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آئے دن بیان تقریر ہوتے رہتے ہیں اور میں آج اس لیے عمومی طور پر ہم نے دعوت چلائی گئی آج اس مجبعے میں وہی پہنچا جس کو اللہ نے چاہا اور دعوت ایک عمومی چلی گئی میں نے ہر بڑے ہر چھوٹے کو بلائیا اور یہ کوشش کیا کہ آج رحمت نگر کی اس مسجد میں پورا ہاٹا جمع ہو جائے یا کم سے کم ہاٹا نہیں تو ہاٹا کے کچھ ذمہ داران جمع ہو جائیں جو ہاٹا کی پہچان کی اور میں یہ بھی وضاحت کرتا ہوں کہ میں آپ کے درمیان میں بیٹھا ہوں بہت سارے لوگ اس میں ایسے ہیں جنہوں نے مجھے بچپن میں کھیلائے آئے میرا بچپن سے لے کر کے اب تک کی عمر کو دیکھا ہے اور اس میں ہمارے بہت سارے ایسے دوست ہیں جن کے ساتھ میں کھیلاؤں ہوں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کروں کہ آج جو آپ کے سامنے کرسی پر بیٹھنے پر میں نے اپنے آپ کو تیار کیا خدا کی تصم صرف ایک تڑک کو لے کر صرف ایک تڑک میں پورے ہاٹا کی بات کر رہا ہوں میں آج بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا میں آپ سے گفتکو کرنے کے لیے بیٹھا ہوں ڈائریکٹلی میں کچھ گفتکو کرنا چاہتا ہوں اور ایک سوال ہے میرا جو بیان کے آخیر تک قائم رہے گا کیا ہمارا ہاٹا جو آج پندرہ سال پہلے تھا بیس سال پہلے تھا کیا آج وہ ہاٹا ہے یہ میرا سوال ہے اور بیان کے آخیر تک یہ سوال قائم رہے گا اور اسی نسبت پر میں نے جوڑا ہے اور اس کی واحد وجہ یہ ہے ایک وجہ صرف جو ہم سب میں پائی جاتی ہے کہ ہم نے ہر اعتبار سے محنت کیا اپنے آپ کو بنانے کی سوارنے کی سوائے ایک چیز کے ایمان پر ہم نے محنت نہیں کیا ایمان کو کبھی ہم نے سوارا نہیں کیا کبھی ہم نے اپنی ایمان کے بارے میں چاہ چاہ نہیں کیا کبھی ہم نے اپنے دل کی طرف اپنی نگاہ کو نہیں دوڑایا کہ میرے دل کے اندر کیا ہے میرے دل کے اندر اللہ ہے یا اللہ کے علاوہ کوئی اور بسا ہوا ہے اگر یہ محنت جاری رہی ساری رہی اور یہ محنت ہم میں سے ہر کوئی کرتا رہا کرتا رہا تو امید ہے امید ہے کہ انشاءاللہ دنیا والے بھی ہم سے خوش ہوں گے اور اللہ بھی ہم سے خوش ہوں گا اللہ بھی ہم سے خوش ہوں گا جب بہت بڑی اور بنیادی چیز میں بتا رہا ہوں کہ آج ہم نے اپنے آپ کو ہر اعتبار سے سوارا لیکن دل کو سوارنے کی جو چیز تھی جو ہمیں محنت کرنی چاہیے تھی آج ہم اس اعتبار سے محنت نہ کر سکے آج اسی وجہ سے ہمارے دل ٹوٹے پڑے بکھرے پڑے ہر کوئی ایک دوسرے سے دور بھاگا ہے کوئی کسی کے قریب جانے کو تیار نہیں ہے کوئی کسی کو سلام کرنے کو تیار نہیں ہے کوئی کسی کی خیریت پوچھنے کو تیار نہیں ہے آج یہ حالات بنے پڑے ہیں ہمارے ہاتھ آگئے ہیں اس کی فکر کون کرے گا یہ بیڑا کون اٹھائے گا کیا یہ میری آپ کی ذمہ داری نہیں ہے مسجدیں ہم بنوائے ہیں مسجدوں کو ہم بہتر سے بہتر بنائے ہیں مسجدوں کو آباد کون آ کر کرے گا کیا فرشتے آئیں گے کیا جبریل امین آئیں گے کیا یہ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے یا ہم اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے سب سے بڑی ذمہ داری ہے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر کوئی ہر مسلمان ایک دوسرے مسلمان کی فکر کرے آخرت کے اعتبار سے اس کی جنت کے اعتبار سے اس کی جہنم کے اعتبار سے وہ کیسے اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہو جائے اس اعتبار سے ہر مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا ذمہ دار ہے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کل خیامت کے دن ساری انسانیت کے درمیان میں ساری انسانیت کے درمیان میں اگلے ہوں پچھلے ہوں تمام کی تمام انسانیت کے درمیان میں یہ سوال اٹھایا جائے گا کہ کس نے اپنی ذمہ داری مکمل طور پر ادا کیا تھا اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے سب سے بڑی ضروری نہیں ہے کہ یہ سب جماعت والوں کی ذمہ داری ہے بلکہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار کیا یہ ہے اس محنت کا ذمہ دار ایسا نہیں کہ سب جماعت والے ذمہ دار ہیں سب تبلیغ والے ذمہ دار ہیں سب مولی صاحب ذمہ دار ہیں سب مفتی صاحب ذمہ دار ہیں سب مولانا صاحب ذمہ دار ہیں تو صرف حاجی صاحب ذمہ دار ہیں نہیں بلکہ ایک ایک مسلمان اس بات کا ذمہ دار ہے کہ کیسے ایک ایک مسلمان کا تعلق مسجد سے ہو جائے ہر کوئی ایک بات کا ذمہ دا ہے نہ میں اپنے آپ کو پیچھے ہٹا سکتا ہوں نہ آپ اپنے آپ کو پیچھے ہٹا سکتے ہیں کیونکہ آپ مسلمان ہیں ہم اور آپ مسلمان ہیں ہمارا نام اللہ نے رکھا ہے ہمارا نام کوئی اللہ والے رکھتے ہیں کوئی بزرگ رکھتے ہیں ہمارے دادا پر دادا رکھتی تو بچے یاد رکھتے ہیں کہ ہاں میرا نام فلا بزرگ نے رکھا تھا فلا صاحب نے رکھا تھا فلا علم صاحب نے رکھا تھا فلا مفتی صاحب نے رکھا تھا تو وہ بندہ کتنا خوش ہوتا ہے بلکہ ہم سب کا اصلی نام جو مسلمان ہے اللہ نے رکھا ہے قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے ہوا سمعکم المسلمین کہ تمہارا نام تو اللہ نے رکھا ہے ہم سلمان ہماری آپ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ذمہ دار ہے کہ وہ ایک مسلمان کے ایمان کی فکر کرے عامال کی فکر کرے نماز کی فکر کرے اس کے معاملات کی فکر کرے اس کے معاشرت کی فکر کرے کہ اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے کیا اس کی زندگی ایسی گزر رہی ہے کہ مخلوق بھی خوش ہو اور مخلوق کے بنانے والا خالق بھی خوش ہو کیا ایسی زندگی کی گزر رہی ہے دو چیزیں ایسی ہیں دو چیزیں ایک چیز پر عمل کرنے سے اللہ کی مخلوق خوش ہو جاتی ہے اور تمام بندے خوش ہو جاتے ہیں اور ایک چیز ایسی ہے جس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے دو چیزیں ہیں سب سے پہلی چیز جس سے اللہ کے بندے خوش ہو جاتے ہیں اللہ کی مخلوق خوش ہو جاتے ہیں وہ اخلاق ہیں اپنے اخلاق کو درست کریں اس سے اللہ کے بندوں میں آپس میں محبت ہوگی الفت ہوگی معدت ہوگی قربت ہوگی لگاؤ ہوگا ایک دوسرے سے پیار ہوگا ایک دوسرے سے ملنے میں مزا آئے گا ایک دوسرے سے جو مخاطب ہوں گے تو ایسا آپ کوشش کریں گے میں اپنا دل نکال کر کے سامنے والے بندے ہوگی آج میں ہٹا میں دیکھ رہا ہوں میں پچھلے ایک سال سے نہیں ایک سال سے تو نہیں تھا لیکن مستقل فون کارگزاریاں کہ آلہ ہاتھا والوں میں اتنا غصہ اتنا غصہ کہانے کا غصہ کس بات کا غصہ کیا ایسے غصے کے ساتھ ہم اللہ کو پائیں گے نہ کسی کے اندر جھوکائوں ہیں نہ کسی کے اندر صبر ہیں نہ کسی کے اندر توازوں ہیں نہ کسی کے اندر انکساری ہیں نہ کسی کے اندر معاف کرنے کا جذبہ ہیں ہر ایک تھا بس ایک جذبہ ہر ایک کی بس ایک سوچ ہر ایک کی بس ایک فکر کہ میں بدلانوں میں انتقام ہوں کیا ایسے ہاتھا کے اندر مسجد آباد ہوں بھی آج میں کھلے ہام کہہ رہا ہوں ہمارے محلے میں اور اس وقت اس مجلس میں تقریباً وہ سارے نوجوان موجود ہیں جو ہاتھا کی ایک پہچان ہے کتنے سارے نوجوان ایسے ہیں کتنے سارے ایسے نوجوان کہ وہ کون سے ایسے گناہ جو یہ نوجوان نہ کر رہے ہیں کون سا ایسا گناہ ہے آپ میرے پاس آؤ تنہائی میں بیٹھو میں ایک ایک کا نام لے کر کہ آپ کو بتا دوں گا میں سنی کہ میں جنبی ہوں میں آپ کے درمیان میں بڑھا ہوں آپ کے درمیان میں میں نے کھیلا آپ کے درمیان میں میں آگے بڑھا ہوں کون اس کی فکر کرے گا کون اس کی فکر کرے گا کیا میری اور آپ کی سمیداری نہیں کتنا اچھا ہوتا کتنا خوبصورت ماحول ہوتا کہ مسجد آباد ہوتی پانچ وقت نماز میں نوجوان بھی آتے بوہے بھی آتے ادھیر بھی آتے ہر کوئی آ رہا ہوتا محلے کی تمام عورتیں نماز پڑھتی یہی ہے یہ خوبصورت محنت جس کا نام دعوت و تبلیغ ہے اس کے ذریعے سے یہی چاہا جا رہا ایسا نہیں کوئی ایک جماعت بنائی جا رہی کوئی ایک باٹی بنائی جا رہی کوئی ایک الکس و فردہ بنائی جا رہا نہیں بلکہ ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے ہو جائے اللہ سے ہو جائے اللہ کے رسول سے ہو جائے سچی محبت اللہ سے ہو جائے سچی محبت اللہ کے مبیلے علیہ السلام سے ہو جائے آپ علیہ السلام کے اعمال سے ہو جائے بس یہی ہے یہ محنت اس محنت کے ذریعے یہی چاہا جا رہا ہے کہ کیسے ایک مسلمان کا تعلق مسجد سے ہو جائے اللہ سے ہو جائے آج آزانیں ہو رہی ہوتی ہیں رحمت نگر مسجد کی آزان جامع مسجد کی آزان مدنی مسجد کی آزان عثمانیہ مسجد کی آزان اسلام آباد چھوٹی مسجد کی مسجد کی آزان تمام طرف سے یہ آزان کی صدائیں کوچتی رہتی ہیں تمام کی تمام مسجدوں میں جائیں اور آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے فیصد مسلمان مسجد میں آ رہے ہیں کتنے فیصد یہ آزانیں کس کے لئے ہوتی ہیں کیا یہ میرے اور آپ کے لئے نہیں ہوتی میں ایک سفر میں تھا بہار جا رہا تھا سیبان میں تو جس کوچ میں بیٹھا تھا تو اس میں ایک سہار نے بڑی مزاہی آباد کی جس سے مجھے ہسی بھی آئی اور رونا بھی آئی بڑی عجیب بات بہت ہی زیادہ انہوں نے کہا وہ غیر مسلم تھے غیر مسلم مسلمان نہیں تھے انہوں نے کہا وہ جو آپ کی صبح صبح کی آزان ہوتی ہے صبح صبح کی اس آزان سے مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے اس آزان سے ارے کس نے کہا کس نے کہا غیر مسلم جو کہ مسلمان نہیں ہے بڑی عجیب بات اور آج تک اس خیر مسلم کی بات میرے دل پر نقش ہے کہ وہ جو آپ کی صبح صبح کی آزان ہوتی ہے اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے میں نے کہا میاں آپ کو کیا فائدہ آپ مجھے بتائیں کہنے لگے مجھے الارم لگانے کی زورت نہیں پڑتی اور جیسے مسجد میں آزان ہوتی ہے میں سبور جاتا ہوں ٹہلنے کے لئے نکل جاتا ہوں کہاں نکل جاتا ہوں ارے کہاں اور یہ مسلمان جس کے لئے آزان ہوئی اور یہ ایمان والا جس کے لئے آزان ہوئی یہ کہاں ہے بعض ہمارے دوست کہتے ہیں بعض ہمارے دوست کہ مولانا صاحب کیا کرے ہیں اسی وقت تو اچھی نید آتی ہے میں نے کہا جب تمہارا آج سب اسی وقت بند ہوگا تو اسی وقت اچھی نید آئے گی نا تمہارا فیس بک اسی وقت بند ہوگا جب بھی تو اس وقت اچھی نید آئے گی نا اس سے پہلے کہاں سے تمہیں نیرچی آئے گی عجیب محول بنا پڑے عجیب ایک نو مسلم ملا نظام الدین مرکز میں جب میں پڑھتا تھا نو مسلم چار مہینہ لگا کر وہ آیا ہوا تھا کیا خوبصورت بینگلور کا بلکل نوجوان خوبصورت سن پر بگڑی عمامہ بہترین امناس تھا وہ مدرسے کو ٹہلنے کے لیے آیا نظام الدین میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ جو اور ساتھی تھے جماعت کے ان میں سے ایک ساتھی آیا اور مجھ سے آ کر کہنے لگا کہ یہ نو مسلم ہیں اور جیسے انہوں نے اسلام قبول کیا چار مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل گئے یہ اب آپ یہ مدرسہ دیکھنے کے لیے آئیں تو میں کہاں یہ بہت اچھی بات ہے سارے ساتھی کھڑے ہو گئے ان کے استقبال کے لیے میں ملا ان سے بات کیا ان کو بٹھایا ان کے لیے ناشتے بغیرہ مغائے تو میری عادت ہے پوچھتا ہوں تو میں نے اس نو مسلم سے سوال کیا کہ آپ کو مسلمانوں کی کس عدہ نے آپ کو متأثر کیا کس عمل نے متأثر کیا اچھا خاصا پڑھا لکھا تھا انگلیش اس کی بہت ہی پیاری تھی بہت ہی پیاری کیونکہ میں نے اندازہ لگایا اس وقت اچانک باہر کے پس ساتھی آگئے مدرسہ دیکھنے کے لیے مولانا علیہ صاحب بھرپ ہمکم سے ملنے کے لیے تو وہ انگلیزی تھا تھے ہم میں سے ہر کوئی انگلیزی میں کمزور تھا اب وہ جو انگلیش میں بات کرنے لگا تو ہم سارے متأثر ہو گئے اتنی اچھی انگلیش بولتا تھا میں اور زیادہ متأثر ہو گئے اسے تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو مسلمانوں کی کون سی عدہ پسند آئی کہ آپ نے اسلام قبول کیا تو وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ مولانا میں مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام قبول نہیں کیا میں نے اسلام کو پڑھ کر کے اسلام قبول دیا ہے اسلام کو پڑھ کر کر یہ بہت زیادہ حیران ہوا بہت زیادہ پھر اس نے کہا کہ میں مستقل تین مہینے تک تین مہینے تک میں اسلام پڑھتا اور مسلمانوں کی زندگی دیکھتا تو میں اسلام پر اگر متأثر ہوتا کہ میں اسلام قبول کروں اور مسلمانوں کو دیکھ کر میں پیچھے ہر جائے کرتا تھا کہ کیا اسلام نام کیا اسلام نام میں نے کہا کوئی عجیب بات آپ بتایا کوئی عجیب بات تو وہ کہنے لگا کہ جب میں اسلام کو پہہا تھا تو روزانہ جو فجر کی آزان ہوتی تھی تو میں اٹھ جایا کرتا تھا بینگلور کا اور میں نیچے اپنے گھر سے اتر کر بیلنگ میں اس کا گھر تھا نیچے اتر کر وہ آ جایا کرتا تھا کہ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کتنے مسلمان کے دروازے کھلتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانے کے لیے میں صرف یہ دیکھنے کے لیے اور کچھ نہیں کہا کہ میں مستقل مہینوں تک یہی عمل میرا رہا اور میں یہ صرف دیکھتا رہا کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا تو میں دیکھتا تھا کہ چند گوڑھے لوگ چند گوڑھے لوگ وہ نکلتے تھے اور مسجد میں جاتے تھے لیکن اکثر مسلمانوں کے گھر وہ تو کھلتے ہی نہیں تھے کھلتے ہی نہیں تھے اگر میں آج آپ لوگوں کے سامنے یہ کہوں کیا یہ آج ہمارے ہاتھا میں نہیں ہو رہا ارے نہیں ہو رہا ہاتھا میں ہمارے آخر کیسے محمد کی جائے کون سا دھوٹ پیرایا جائے کہ کم از کم ہم ساری دنیا کی فکر نہیں کر رہے اپنے پورے ملک کی فکر نہیں کر رہے اپنے پورے زلے کی فکر نہیں کر رہے ارے کم از کم ہم رحمت نگر والے رحمت نگر کی فکر کریں اسلام آباد والے اسلام آباد کی فکر کریں جامع مسجد والے جامع مسجد کی فکر کریں مدنی مسجد والے مدنی مسجد کے اطراف کی فکر کریں عثمانیہ مسجد والے عثمانیہ مسجد کی فکر کریں مہدی پور والے مہدی پور کی محنت کریں اگر ہر مسلمان اپنی مسجد کے اطراف پر محنت شروع کر دے تو کیا ایک ایک مسلمانوں کا تعلق مسجد سے نہیں ہو جائے گا بس یہی ایک شکایت کہ ہمارے وہاں محول نہیں بن رہا ہمارے وہاں لوگ قریب نہیں آ رہے ہمارے لوگ مسجد میں آنا نہیں چاہ رہے آخر وہ مسلمان جمعہ کی دن کیسے آ جاتے ہیں دل میں ایمان ہے جب ہی تمہ آتے ہیں دل میں ایمان کی روشنی ہے جب ہی تمہ آتے ہیں دل میں ایمان کا نور ہے جب ہی تمہ آتے ہیں دل میں اللہ کا ڈر ہے جب ہی تمہ آتے ہیں بس ایک بات پیدا کرنی ہے ایک بات کہ آج ہم سب مسلمانوں کے دل میں اللہ کا در اتنا ہے جو صرف جمعہ کے لئے پہنچا رہا اتنا در پیدا کرنا ہے کہ پانچوں نماز کے لئے مسلمان پہنچنے رہے ہیں یہ ہے ہماری اصل محنت یہ ہے ہماری اتحا صحابہ تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ پر ایسی محنت کیا ایسی محنت کیا کہ جان جا رہی ہے وار ہو رہا ہے جسم سے خون بے رہے ہیں اثر کی نماز کا وقت آ گیا ہے اور وہ کون ہے اور وہ کون ہے کہ جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں جن کا نام حضرت حسین ہے جو نواز رسول ہے جن کا باپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کی والدہ حضرت فاطمہ ہے جن کے بھائی حضرت حسن اور حضرت محسن ہیں تل بور سے بور ہو رہا ہے خون بے رہا ہے اثر کی نماز کا وقت آیا کہا کہ میں نماز رسول ہوں ایسی وقت میں بھی نماز نہیں چھوڑ سکتا ایسی وقت میں بھی نماز نہیں چھوڑ سکتا وضو کے لئے پانی بھی مانگا دشمنوں نے پانی بھی نہیں دیا ہے وہ نماز رسول ہیں حضرت حسین ہیں کہ آج تک دنیا میں چتنے نوجوان پیدا ہوئے اور کل قیامت کے دن چتنے نوجوان پیدا ہوں گے ان میں سب سے بہتر حضرت حسین ہیں جن کے خون کے ایک قطرے کا ایک قطرے کا مقابلہ ہم دنیا کے تمام مسلمانوں کو خون مل کر کے ایک قطرے کے خون کا مقابلہ نہیں کر سکتا ایسے ہیں لیکن جب نماز کا وقت آیا ایسے وقت میں نماز نہیں پڑھتے معاف اور ان کے لئے جنت باجی تھی لیکن امت کو ایک سبق دینا تھا کہ ایک دیکھو جب نماز پڑھنے کا وقت آئے اور ایسی حالت میں بھی آئے تو نماز یہاں پر بھی پڑھی جائے یہ جذبہ تھا صحابہ کا یہ جذبہ تھا حضور کے دیوانوں کا یہ جذبہ تھا حضور سے حضور کے سچے عاشق کا کہ آج ہم لوگ کیسے حضور سے محبت کرنے والے ہیں کہ آج کتنے ایسے نوجوانوں کی نمازیں چھوٹ رہی ہوتی ہیں لیکن دل میں ایک غم صالح ہوتا فکر لاحق نہیں ہوتی کہ کل قیامت کے دن اللہ اگر پوچھ لے گا ہم کیا جواب دیں گے قبر کی اندر ہم سے کیا سوال ہونا ہے ہم کیا جواب دیں گے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے یہ ہے دعوت و تبلیغ کی محنت یہ ہے ہر ہفتے کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر ہفتے کم از کم ایک مرتبہ جو گشت کا دن ہوتا ہے ہماری مسجد میں اتوار کے دن مدنی مسجد میں جمعرات کے دن جامعہ مسجد میں سریشر کے دن اسلام آباد کی چھوٹی مسجد میں بچ کے دن یہ کیوں رکھا گیا ہے مشورے سے کہ کم از کم ایک دن سارے مسلمان جمع ہو کر مسجد کی آبادی کی محنت کر لیں ایک ایک مسلمان کے پاس جائیں نماز کی دعوت دیں اللہ اس کے رسول کی دعوت دیں جائے ایک ایک دروازے پر تب جا کر یہ ساری باتیں زندہ ہوں گی ایسے نہیں ہو جائیں گے اب آپ بتاؤ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں ہمیشہ اور ہر جگہ کہ آپ کے ماں شادی ہو بیٹی کی شادی ہے لڑکی کی شادی ہے اب کتنے فکر مند ہوتے ہوگی اب کتنا اس کے بارے میں بھاگ دور کرتے ہو کس کے کس کے پاس جاتے ہو شادی کی دعوت دینی ہو دور دراز کا مہمان ہے فون سے بھی ہو سکتا ہے لیکن وہاں پر بھی آپ کارٹ لے کر کے پہنچ جاتے ہو کیوں اس کی فکر ہے کہ ہمارے ایک ایک رشتے دار ہمارے ایک دوست و احباب ہمارے ایک پروسی شادی میں آ جائے تو آپ کسی فکر کرتے ہو کیوں کہ وہ آپ کو کام سمجھ میں آ رہا ہے اور یہ آپ کو کام نہیں سمجھ میں آ رہا ہے آج میں ایک بات بلکل واضح طور پر کہہ رہا ہوں بلکل واضح طور پر یہاں پہ ہمارے سارے ہمارے بڑے بزرگ بھی بیٹھے ہیں آپ سارے لوگ بھی بیٹھے ہیں میں آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں آج ہاتھا کا ماحول یہ ہے کہ ہاتھا والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہاں یہ کام سب جماعت والوں کا ہے ہمارا نہیں ہمارا نہیں سب جماعت والوں کا ہے سب تبلیغ والوں کا ہے بلکل نہیں خلق سوچ انتہائی گھٹیا سوچ سرا سر تفرقہ پیدا کرنے والا سوچ آپ اس میں میل ملاب والا نہیں بلکہ دور کرنے والی یہ سوچ ہے کہ یہ کام صرف ان کا ہے صرف ان کا ہے صرف ان کا ہے ایک اشتیمے میں تھا میں والی صاحب کے ساتھ والی صاحب نے امومی مجمع میں کہا امومی مجمع میں دنکے کی جوٹ پر کہ یہ کام ہر اس مسلمان کا ہے جس نے کلمہ یا راہ اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہوا ہے پھر اس سے اگلی بات کہی جو اور زبا وزندار ہیں اور میں یہ بات اپنے اپا جان سے ایک نہیں دسیوں بار پیچیوں بار سن چکا ہوں اگلی بات جو اس سے کہیں زیادہ بزند ہے جو فرمایا کہ یہ کام تو اس مسلمان کا بھی ہے کہ جو ایک وقت بھی نماز نہ پڑھتا ہو یہ کام اس کا بھی ہے ایک وقت کبھی وہ نمازی نہ ہو یہ کام اس کے ذمہ یہ کوئی چھوٹی بات ہے یہ وساط والی بات ہے جب تک ہمارے دل پڑے نہیں ہوں گی وسی نہیں ہوں گی ہمارے دل میں ہر ایک کے لیے جگہ نہیں ہوں گی ہم یہ کام نہیں کر سکتے بلکل بھی نہیں کر سکتے آپ کسی کر سکتے ہو مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میں مثال کے طور پر میں سڑک پر کسی سے لڑائی کروں جھگڑا کروں اور گالی دوں اور پھر میں کسی کے پاس جا کر کہ اہمیہ نماز پڑھا کروں تو میرے کوئی گالی دے گا یا برائی کرے گا یا تعریف کرے گا کیا کہے گا ہے بھئی بولے نا آپ بولتے نہیں وہ تو برائی کرے گا ہم پیٹ سڑک میں گالی دے رہے تھے مجھے بھی یہ نماز کی دعوت دے نہیں آئے اب یہ اچھی بات کی طرف ہمیں بلانے کے لیے آئے یہ کیسے ہوگا اس لیے قرآن کی ایک آیت ایسی ہے ایک آیت ایک عرب ہمارے ساتھ جماعت میں تھا اس آیت کی تفسیر یہ ایسی وضاحت کے ساتھ کرتا تھا ایسی وضاحت کے ساتھ کرتا تھا کہ میں جب بھی اس کے بیان کا ترجمہ کیا جب بھی میں نے اس کے بیان کا ترجمہ کیا وہ اس آیت کی تفسیر میں نئی نئی بات تفسیر ابن کسیر اور کہاں کہاں کی بات اور کس کس تفسیروں سے وہ دیش کرتا تھا میں حیران ہو جاتا تھا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَائِدَ اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ یہ قرآن کی ایک ایسی آیت ہے فزندار آیت فزندار اور خصوصی طور پر اس محنت کے کرنے والے ساتھیوں کے لیے یہ مضبوط آیت ہے تلیل کے طور پر تمام کی تمام علماء جو اولین صفقے ہیں اور جو اس وقت کے علماء ہیں جو آیت پیش کرتے ہیں وہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَائِدَ اللَّهِ کہ اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے کتنی بڑی بات ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے تو صرف ایسا نہیں ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا اور اس کے بعد چاہے کچھ بھی کرنا لڑائی کرنا جھگڑا کرنا مارپیٹ کرنا دوسروں کی برائیاں کرنا چغلیاں کرنا غلط دیکھنا غلط سننا ہاں اچھی بات کر رہا ہے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے لیکن ساتھ میں یہ سب بھی کر رہا ہے تو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو یوں کہے کہ میں مسلمان اس کا حق ہی نہیں ہے حق ہی نہیں ہے حق تو اس کا ہے اپنے آپ کو بلکل عمومی طور پر مسلمان کہنے کی مسلمان جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا بھی ہو وعمل صالحہ اچھے اعمال بھی کرتا ہو اس کے بعد کہتا ہو انن من المسلمین میں ایک عام مسلمانوں میں سے عام مسلمانوں میں سے یہ ہے اصل بات اور آج اس میں سے ہم میں سے ہر کوئی اس بات میں کمزور ہے ضعیف ہے کہیں نہ کہیں دیکھا جائے ہمارے دل میں چور رہے ہیں ہم کہیں نہ کہیں کمزور ہیں ہم کہیں نہ کہیں مارے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے آج یہ پوری قوم یہ پوری قوم اور یہ ایک گلدستہ جیسا ہاتھا بکھرا ہوا ہے بکھرا ہوا ہے میں ایک دو لوگوں کے پاس ملاقات کرنے کے لئے گیا اسی عنوان پر کہ بھئی رحمت نگر میں ایک جوڑ ہے آپ تشریف لائیں آپ ہا کھانے کی دعوت ہے تو ادھر سے ایسا جواب آیا ایسا جواب جو میں مجمع میں نہیں بتا سکتا میں مجمع میں نہیں بتا سکتا ایسا جواب آیا آپ اس سے اکیلے میں پوچھیں میں ہر ایک کو بتا ہوں میری سبان نہیں کھولی ان کے ساتھ کہ میں کچھ بہت جاؤں ہم اپنے اعمال میں مضبوط ہوں اور کوئی ہمارے بارے میں کچھ کہ جائے یہ ہوئی نہیں سکتا ہے نامنگن سی بات ہمارے اندر کوئی کمزوری ہے ہمارے اندر کوئی نقص ہے کوئی ہمیں دیکھ کر مسجد سے آتا ہے کوئی ہمیں دیکھ کر مسجد سے بھاگتا ہے سب سے آسان سی بات کوئی ہمیں دیکھ کر مسجد نہ آتا ہے کوئی ہمیں دیکھ کر مسجد سے جاتا ہے ایک صاحب کہنے لگے اور انہاباد میں ایک ایسی محلے میں ہماری جماعت کی کہنے لگے بہت سارے ایسے لوگ ہیں آپ اس میں ناعتفادیاں ہیں اور یہ مسجد میں مسجد میں جو پرانی کمیٹی تھی تو وہ ایسی تھی اور یہ ایسی تھی بہت سارے باتیں تو میں نے اندازہ لگایا میں دو دن وہاں رہا اور دو دن میں نے اندازہ لگایا اندازہ لگانے کے بعد پتا چلا اندازہ لگانے کے بعد کہ جو کام کرنے والے ساتھی ہیں کام کرنے والے ساتھ ہیں انتہائی درجے میں ان کا اخلاق گرا ہوا ہے کام کرنے والے ساتھی وقت لگائے ہونے ساتھی مثال کے طور پر میں ایک سال لگا کے آیا ایک سال میں اپنے اوپر مثال دے رہا ہوں اور ایک عالی مثال ہے اس سال نہیں لگائے سال نہیں لگائے اور میں اگر کسی کے ساتھ برا کروں تو لوگ مجھے کتنا کہیں گے لوگ مجھے کتنا برا برا کہا گے کیونکہ میں سال لگا کر آ رہا ہوں چلو سال بھی ہٹا دو میں عالم سا ہوں ایک غیر عالم اور میں میں مجھے میں کچھ کہوں کسی سے لگائی کہوں کسی سے جھگا کروں کسی کے ساتھ میں کوئی بات کروں اور ایک غیر عالم کریں غیر عالم کریں ایک عوام میں سے کوئی کریں تو لوگ برائی کس کی زیادہ کریں گے اس کی کریں گے میری کریں گے میری کریں گے میں جان پوچھ کر سب کچھ جان کر اگر میں یہ سب کر رہا ہوں تو یہ میری ذلتی ہے لوگ ہم سے دھوڑیں گے نہیں لوگ ہم سے دور بھاگئے ہیں اس لئے اللہ کے نبی علیہ السلام کو قرآن کے اندر اللہ نے مخاطب کر کے کہا فَبِمَا رَحْمَتٍ مِنَ اللَّهِ لِمْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّاً غَلِيصَ الْقَلْبِ لَنْ فَضْهُ مِنْ حُوْحِك فَعْفُ عَنْهُ وَسْتَغْفِرْلَوْا یہ قرآن کی ایسی آیت ہے جو اس وقت ہمارے ہاتھا کے لئے پیش آتی ہے ہاتھا کے تمام تر مسلمانوں کے لئے پیش آتی ہے تمام تر مسلمانوں کے لئے اللہ حق العزت نے اپنے نبی سے کہا اپنے حبیب سے کہا نبی جی اگر میں آپ کو نرم نہ بناتا نبی جی اگر میں آپ کو نرم نہ بناتا آپ کے قریب کوئی بھی نہیں آتا آپ کے قریب ارے آپ کے قریب کوئی بھی نہ آتا میں نے آپ کو نرم بنایا ہے میں نے آپ کی زمان میں مٹھاس رکھا ہے میں نے آپ کے اندر تواسو کو پھرہایا ہوا ہے میں نے آپ کو بہترین مسین کر کے امت کے درمیان میں پیدا کیا ہے اگر میں آپ کو نرم نہ بناتا آپ کے ارد گرد جو اتنا بڑا مجمع ہے اتنا بڑا مجمع آپ ایسے نرم دل تھے معاف کرنے والے تھے اللہ و مجمع ایک دہاتی آیا بددو بددو قسم کا اور وہ اپنے اونٹ پر سبار تھا وہ جیسے ہی گدرا ایک اچھا خاصا مجمع لگا ہوا تھا اس بددو نے کسی سے پوچھا کسی سے پوچھا سوال کیا کہ یہ کون ہے جو سمع نمائع نظر آ رہا ہے تو کسی نے جواب دیا حدا محمد الرسول اللہ یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ بددو کہنے لگا بددو دہاتی ہے اونٹ سے اترا اور آپ علیہ السلام کے سامنے آ کر بھرے مجمع میں بھرے مجمع میں اس نے کیا کہا کیا تو ہی ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم بھرے مجمع میں بہت ہی زیادہ ایسے انداز میں اس نے کہا کہ تمام کے تمام صحابہ بلکہ لکھا ہے حدیث کے اندر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار نکل گئی اور حضرت علی رضی اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دعنی دعنی اضرب انقہو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دے میں اس کی گردت علک کر دوں اس کے درس دے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہے کہ اے عمر اس پر سبر کر سبر کر سبر کر اتنا جلدی غصہ نہیں ہوا کرتے اتنا جلدی غصہ نہیں ہوا کہتے آپ علیہ السلام پڑے پیار کے انداد میں اسے کہا کہ میں ہوں اللہ کا نبی میں ہوں محمد الرسول اللہ کبھی تم آن میری مجلس میں بیٹھ میری بات تو سن اس کے بعد میرے اوپر غصہ ہو تو اس نے کہا اس نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتلاتے ہو اور آپ اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہو کہ آپ غیب کی باتیں اور آپ کے پاس جبرہیل امین آتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا صدقتہ تُو نے سچ کہا تُو نے سچ کہا میرے پاس فرشتے آتے ہیں میں غیب کی باتیں بتاتا ہوں جو اللہ پا میرے دل کے اوپر کھول دیتا ہے میں وہ باتیں اپنے امت کو بتاتا ہوں تو وہ جو بدو تھا دہا تھی وہ اپنے جانور کے پاس اونٹ کے پاس گیا اور اس نے گوہ کا شکار کر کے لائے ہوا تھا گوہ کا گوہ ایک کچھوے کے جیسے جانور ہوتا ہے کچھوے کے جیسے جانور وہ مرا ہوا تھا مرا ہوا وہ گوہ کر اٹھا کر لائے اور سب کے سامنے اٹھا کر کے پھینک دیا سب کے سامنے اور کہا کہ اگر آپ آسمان کی اوپر کی بات بتاتے ہو اور آپ کے پاس فرشتے آتے ہیں تو آپ ذرا اس گوہ سے شہادت دلوا دیجئے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں میں آپ کو اللہ کے نبی مان کروں ہوا میں آپ کو اللہ کا نبی مان جنگ ہوا تو واضح آری بات تھی حضور نے اپنے ہاتھ کو جھکا دیا تھا اور جو پڑے پڑے صحابہ کھڑے تھے سب کی باتوں کو چھوڑ دیا ایک بددو کو لے دیا بددو کو غریب کو جو جتنا غریبوں کو قریب کرے گا اللہ اس کو اتنا ہی اپنے قریب کرے گا جو جتنا غریبوں کو قریب کرے گا اللہ اس کو اتنا ہی اپنے قریب کرے گا اپنے قریب کرے گا حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے ایک بیان میں ایک بیان ہے ایسا پرزورن کا بیان تھا صرف اس عنوان پر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ساتھ شروع سے لے کر آخر تک غریبوں نے دیا ہے جان کو قرمان کیا ہے جو کچھ حاضر تھا سب اللہ کے نبی علیہ السلام پر قرمان کر دیا ہے آپ علیہ السلام کی ایک دعا مشہور ہے آپ علیہ السلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہمہ احلی نی مسکینہ و امتنی مسکینہ و احشنی فی سمرت المساقین اے اللہ مجھے زندہ رکھ تو غریبوں میں مجھے موت دے تو غریبوں میں اور کل قیامت کے دن میرا حشر فرما تو غریبوں کے ساتھ میرا حشر فرما غریبوں کے ساتھ اگر اب اللہ کے نبی علیہ السلام اس بددو کو چھوڑ دیتے ارے جاتو دہاتی ہے تجھے بات کرنے کا صدیقہ نہیں معلوم تجھے مجلس کے آداب نہیں معلوم میں تجھ سے بات نہیں کرتا تجھا حجہ کلا رہ جا میں دوسرا کام کر رہا تو یہ صحابہ کا جو اتنا خصورت مجمع تیار ہوا وہ کیسے تیار ہوا کیسے تیار ہوا ناممکن سی بار تھی اللہ کے نبی علیہ السلام بحیثیت نبی ہونے کے بحیثیت زمدار ہونے کے بحیثیت معلم ہونے کے بحیثیت مدرس ہونے کے آپ نے سب کو قریب کیا سب کو اپنوں کو بھی قریب کیا پرائے کو قریب کیا جس نے تعریف کیا اس کو بھی قریب کیا جس نے شہید کیا صحابہ کو اس کو بھی قتل کیا جس نے اونٹ کی اونجری ڈالی اس کو بھی قتل کیا جس نے پیرو تیل سمین پر کاتے نچھائے اس کو بھی آپ نے قریب کیا جس نے آپ کے آپ کے چچا کے چچا کے کلیجے کو چبایا آپ نے اس کو بھی قتل کیا جس نے آپ کے چچے کے عمروار کیا آپ نے اس کو بھی قریب کیا جس نے آپ کے سر عمروار کیا آپ نے اس کو بھی قریب کیا آپ نے تو اپنوں کو بھی قریب کیا پرائے کو بھی قریب کیا جس نے گالی دیا اس کو بھی قریب کیا جس نے تلوار چلا اس کو بھی قریب چلا جس نے پھول پکھیرا اس کو بھی قمول کیا یہ نبوت کا مزاج ہوتا ہے نبوت کا مزاج ہوتا ہے جب نبوت والے گام کو نبوت والے مزاج پر کریں گے تب یہ مجمع تیار ہوا تھا ایسا سوالاک صحابہ کا مجمع تیار ہوا تھا ایسا مجمع تیار ہوا کہ قیامت کے دن تک میرے اور آپ کے آقا نے فرما دیا میرے اور آپ کے آقا نے فرما دیا کہ میرے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں ان میں سے کسی ایک کی بھی بات مان لوگے کہ آپ نہ بھا جاؤ گے صحابہ کے بارے میں فرمایا